اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی چینل وائی ایم فور ویلوگ اس وقت ہم مردان کے ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ یہ پانی کا نہر جا رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے درخت ہے آپ کو سامنے پہاڑ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ پتلا سا ایک روڈ ہے اور اس کے دونوں سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت ہی درخت ہے بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ ہے بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہاں پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نہر کے کنارے یہ ایک گھر بناو ہے اور گھر کے سامنے کچھ دکانے اور پچھلی کے فول اور یہ بہت سارے گھر یہاں پر ابھی بنے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لائف کیسے ہوگی لائف سٹائل لوگ کا بلکل چینج ہے اس کمپیرڈ ٹو سٹی لائف اور جس طرح کراچی میں لاہور میں پنڈی اسلام آباد میں لوگ لائف گزارتے ہیں ایسا نہیں ہے اور یہاں پر لوگ بہت سادہ سی زندگی بسر کرتے ہیں یہاں پر اپنے غزہ خوراک وغیرہ بہت سادہ لوگ کاتے ہیں اور صاحب پانی پیتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں یہاں کے جو اکثریتی لوگ ہیں وہ زراد کے پیشے سے وابستہ ہے اور بہت کم لوگ نوکریاں بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں زراد میں یہاں پر مکہی اگاتے ہیں کندم اگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شگر کین جو گنے کا فصل ہے وہ بھی یہ لوگ لگاتے ہیں اور بھی سبزیاں وغیرہ سب چیزیں یہاں پر یہاں پر اگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پر بازار بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ سائٹ پر یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے ہر خاندان کا اپنا ایک قبرستان ہے ہر خاندان نے ایک زمین وقف کی ہوتی ہے وہاں پر ان کی قبریں ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر کے کنارے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور اس گاؤں کا نام شموزے ہی ہے اور یہ تھوڑا سا آگے جا کے بابو زی سے لگتا ہے اور یہ مردان کارٹلنگ تحصیل میں یہ گاؤں واقعہ ہے اور آپ یہ چھوٹی سی پہاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے بہت بڑے بڑے پہاڑ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو اس سے پہاڑی کے آگے پر رستم کا علاقہ بھی آتا ہے اور لوگوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ گروہ کو سجایا ہوا ہے بڑے بڑے درخت لگائے میں یہی درخت کاٹ کے یہ گروہ میں جلاتے ہیں کھانا بناتے ہیں اسی سے اور یہ بیچتے بھی ہیں لاکھوں روپے کا یہ بیچتے ہیں اور اچھے حاصل ریمنیوں اس سے بھی جنریٹ ہو جاتی ہے مردان کے اس علاقے میں جو اورڈ انشن گندھارہ سیولائزیشن ہے اس کے بھی ریمینز اور باقیات یہاں پر موجود ہیں اور ابھی بھی لوگ میٹل ڈیڈیکٹر سے اور جو آلاجات ہیں اس سے یہاں پر ٹریجرز ہنٹنگ کرتے ہیں اور اس زمانے کے ہزاروں سال پہلے کے زمانے کے یہاں پر کوئنز ملتے ہیں چاندی کے پیتل کے اور برونز کے مختلف بھی یہاں پر بڑے بڑے ٹریجرز لوگوں کو ہزانے ملے ہیں جو لاکھوں کروڑ روپے میں بکھتے ہیں تو گندھارا سیولیزیشن بودھس سیولیزیشن یہاں پر ریمینز ہے یہاں پر ابھی بھی لوگ جب قدائی کرتے ہیں تو اس زمانے کے گھر نکل آتے ہیں جو زمین کے اندر دپن ہے بزنس کے لحاظ سے یہاں پر پہاڑ ہے تو لوگ زیادہ تر پہاڑوں سے بڑے بڑے پتر ایکسٹریکشن کرتے ہیں ایکسٹریک کرتے ہیں نکالتے ہیں اور پھر اس کے آگے جا کے مردان سٹی میں بڑے بڑی فیکٹریز ہیں اس میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کے اس کے ماربل بنایا جاتے ہیں اور پھر وہی ماربل پنجاب کے شہروں میں سندھ کے شہروں میں ایون فورن کنٹریز میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پہاڑوں میں جو پتر ہیں پتروں کے بزنس ماربل کے بزنس سے وابستہ ہے جو اس سے خصفت یہاں پر آپ کو دول مٹی شور شرابہ ٹریپک کا شور اور نوائز پولوشن یہاں پر بہت کم آپ کو ملے گا نہ یہاں پر زیادہ رکشے ہوتے ہیں نہ یہاں پر بائیکس نہ کھارے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں یہاں بہت کم ہوتی ہے ٹریپک کا کوئی اشیو نہیں ہے بہت ہی روڈ سکریبا آپ دیکھ سکتے ہیں حالی ہی ہوتے ہیں یہاں کے لوگ اس لیے سہت مند بھی ہوتے ہیں زیادہ بیمار نہیں ہوتے ہیں تھوڑے بہت بیمار ہوتے ہیں لیکن زیادہ بڑی بڑی بیماریاں یہاں پر بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ ایکسرسائز فیزیکل ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالڈ رہتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں جو بہت مہنت لگتی ہے تو فیزیکلی کافی وہ فیٹ رہتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ٹائم سے ناشتہ کرتے ہیں ٹائم سے گنچ کرتے ہیں ڈینر ٹائم سے کرتے ہیں اور ٹائم سے سوتے بھی ہیں تو بڑی ترتیب والی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں یہاں پر تو اس لیے یہاں پر ان کی زندگی میں ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے اور ان کی سوشل لائپ شام کے ٹائم یہ اکٹے ہو جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ دن کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی وہ ڈسکس کرتے ہیں گف شپ کرتے ہیں اور کچھ کھانے پھکانے کا اعتزام کرتے ہیں اور ٹائم بڑا خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی مزے کے ساتھ انجوائمنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں شموزو کا یہ علاقہ مردان تحصیل کارٹلنگ میں واقعہ ہے جو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی زبردست قسم کا پہاڑی علاقہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تو ایسا یہ میدان بھی ہے لیکن آگے جا کے یہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پر لوگ نارملی بڑے بڑے گھر بناتے ہیں ایک کنال دو کنال ہاپ کنال کے حساب سے بڑے بڑے گھر بنانا لوگ پسند کرتے ہیں اس میں پانچ پانچ کمرے چھے چھے کمرے تین تین کمرے اس سے اپنے حساب سے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور اس پر کافی وہ حرج کرتے ہیں اور تاکہ وہ فیوچر کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو لٹریسی کے حساب سے جہاں پر سکولز ہے کالجز ہے اور مدارس ہے مساجد میں بھی بچے پڑھتے ہیں تو لٹریسی کے حساب سے تقریباً ہر گھر کا بچہ اور بچی سب پڑھتے ہیں اور میٹرک انٹر تو تقریباً سب ہی کرتے ہیں اور پھر آگے پڑھائی کے لیے بڑے شہروں میں جس طرح مردان سٹی پشاور راولپنڈی اسلامباد پیصلہباد ملتان لاہور اور کراچی کی طرف روح کرتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہاں ہاؤسٹلز میں پھر رہتے ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی کرتے ہیں کچھ لوگ دینی علم حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جامعات اور دارال علوم اور مدارس کا روح کرتے ہیں تو وہاں پر دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں گراس روٹ لیول پر بچے کو نازیرہ پڑھایا جاتا ہے سکول پڑھایا جاتا ہے صبح سکول جاتا ہے شام کو نازیرہ پڑھایا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو حفظ بھی کرایا جاتا ہے تو ریلیجیسلی بڑا ہی یہاں پر لوگ پریکٹسنگ مسلم ہیں زیادہ تر نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں شموزے گاؤں تحصیل کارٹلنگ سے تقریباً آٹھ دس کلوپٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور مردان سے کوئی پچیس تیس کلوپٹر یہ دور ہوگا اس طرح پشاور سے سو کلوپٹر سو ایک سو دس کلوپٹر دور ہوگا تو یہ ایکسیسبل بھی ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے اور آپ اگر مردان سے آتے ہیں تو آپ ایزیلی راستے میں ہی شموزوں کا گاؤں آتا ہے جو شموزے کی نام سے جائنا جاتا ہے یہاں پر بجلی کا انتظام بھی ہے بجلی کے پوز لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریں آپ کو نظر آ رہی ہوگی بجلی کا انتظام ہے لیکن گیس نہیں ہے یہاں پر لوگ لکڑیاں جلا کر ہانڈی بناتے ہیں اور سارا دار و مدار کھانے کا لکڑیوں پر ہے اس لئے لوگ یہاں پر بڑے بڑے درخت اگاتے ہیں بڑے بڑے درخت لگاتے ہیں تاکہ پھر اس کی لکڑیوں کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں لوگ لکڑیوں کے کاروبار سے بھی وابستہ ہے لوگ لکڑیاں بیچتے ہیں ہریتے ہیں اور پھر اس کو جلاتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گنے کا فصل ہے اور گنے کا فصل ابھی میڈ میں ہے اور ایک دو مہینے کے بعد یہ گنے کا فصل بھی تیار ہو جائے گا اور پھر اس گنے کے فصل کو مردان میں دنیا کا سب سے دنیا کا ایشیا کا سب سے بڑا شگر مل جو پریمیر شگر مل کے نام سے جانا جاتا ہے پریمیر شگر مل جتنے بھی مردان میں گنے کا فصل ہوتا ہے ٹرالیوں میں بر بر کے پریمیر شگر مل پہنچایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کی کرشنگ ہوتی ہے اس سے چینی بنتی ہے اور لوکلی بھی یہاں پر کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ماشینیں لگائی ہوتی اور جس کو ہم کانے بھی کہتے ہیں لوکل زبان میں اس میں پھر اس کو گرس نکال کے اس سے گڑ بنایا جاتا ہے اور اسی گڑ کو پھر لوگ مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ گڑ والی چائے اور اس طرح اگر شگر مل میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں چینی بنتی ہے اور اچھے قسم کی بڑے اچھی کوالیٹی کی چینی بنتی ہے اور اگر لوکلی اس کو پروسس کرتے ہیں تو اس سے گڑ بنتا ہے اور گڑ سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے یہ بہت ہی زرحیز پہاڑ ہے ہم اس وقت پہاڑ کے تقریبا بہت ہی نزدیک پہنچ چکے ہیں اور آگے آگے جا رہے ہیں اور ان پہاڑوں میں مختلف قسم کے درخت ہے اور جو بڑے ہی نایاب قسم کے درخت اس کی لکڑی کو بڑا ہی قیمتی لکڑی ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر لکڑیاں کٹ کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں پھر پٹیاں بنتی ہیں چیٹے بنتی ہیں اور پھر پرنیچر بھی بناتے ہیں لوگ تو یہ پہاڑ سے لوگ پتر نکال کے اس سے ماربل بھی بناتے ہیں لکڑیاں بھی اس سے لیتے ہیں تو یہ پہاڑ ان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ پہ درخت ہی درخت ہے اور بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے اور یہ تا شموزوں کا ویلوگ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینک یو بیری مک